مہارات جی کا کہ انہوں نے پھر ستسن کرنے کا موقع دیا ہے اس کے لئے گروہ مہارات جی کا لکھ لکھواری شکرانہ ہے اور سنگر جی یہ ہمارا سو بھاگے ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم میں ستسن کرنے کا موقع ملہ ہے گروہ جی کے شریچرنوں میں میرا کوٹی کوٹی نمن ساری ساتھ سنگت کو میرا پرنام کیونکہ گروہ مہارات جی کو اپنی سنگت بہت پریئے تھی اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ گروہ مہارات جی کو اپنی سنگت کو کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ اس بات سے صد ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو یہ گروہ پریوار ہے گروہ سنگت ہے یہ ہی میرا پریوار ہے تو اس بات سے ہمارا نشچے اور پکہ ہو جاتا ہے کہ گروہ مہارات جی ہمیں کتنا اپنا سمجھتے تھے یہ چھوٹا سا ہی سنٹینس ہے کہ یہ ساری سنگت گروہ پریوار ہے تو گروہ مہارات جی کے سنٹینس میں ہی اتنا پیار ہے ان کا اتنا شیروات چھپا ہوا ہے ان کی اتنی کرپا اور نہر برس رہی ہے کہ ہمیں ایک سٹرینٹھ ملتی ہے ہمیں ایک انرجی ملتی ہے اس سے کہ ہم گروہ مہارات جی کے پریوار کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہمیں گروہ سنگت میں شامل کر رہا ہے اور ہم ان کی چھتر چھائیہ میں ہیں ہم ان کی شیلٹر میں ہیں تو اس کے لئے گروہ مہارات جی کا لکھ لکھ باری شکرانہ ہے کہ انہوں نے اپنے چرنوں میں ستھان دیا ہے اپنے چرنوں میں جگہ دی ہے تو سنگت جی گروہ مہارات جی کی مہیمہ تو اپن پار ہے اور ہمارے میں اتنی سمٹ نہیں ہیں کہ ہم ان کی مہیمہ کا گنگان کر سکے کیونکہ اس دھرہ دھام پہ کتنے مہاریشی ہوئے ہیں کتنے سنت ہوئے ہیں اتنے قوی ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنی کلم کو بھی رام دے دیا ہے کہ گروہ کا گھون نہ لکھا جا سکتا ہے نہ کہا جا سکتا ہے سب دھرتی کابج کروں لیکھنی سب بن جائے سات سمندر کی مسیح گروہ گھون کہا نہ جائے نہ تو گروہ گھون کہہ سکتے ہیں ہم اور نہ ہی ہم اس کو اپنے شبدوں میں لکھ سکتے ہیں پر سنگت جی جب گروہ مہارات جی کی پوری سنگت پہ اتنی کرپہ ہوتی ہے اتنی مہر وہ برساتے ہیں اور اپنی بلیسنگز اتنی نوچھاور کرتے ہیں تو ہر سنگت کے من میں یہ نہیں کہ میرے من میں ہر سنگت کے من میں یہ بھاو جاگریت ہوتا ہے کہ ہم بھی دو الفاظ اپنے شرید گروہ مہارات جی کے شرید چرلوں میں ارپک کریں اور سب کا من کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے دو شب کہیں اپنے گروہ مہارات جی کی شان میں ان کی وڈیایاں کریں ان کے گنگان کریں لیکن وہ ہماری سمارتی نہیں ہے یہ تو گروہ مہارات جی پھر ہمارے رسنہ میں بھی راجمان ہوتے ہیں اور وہ وہی بلوانا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ وہی سرسنگ شیئر کرواتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں اور یا انہوں نے کسی کو اس سرسنگ کے مارجم سے بلیس کرنا ہوتا ہے تو مہارات جی کی مہیمہ تو اپرمپار ہے اور ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں تو اسی لیے گروہ مہارات جی ہمیشہ فرماتے ہیں کہ سرسنگ کیا کرو یہ گروہ مہارات جی کے سمیے سے ہی یہ پرمپارہ چل رہی ہے سرسنگ کرا کرو کیونکہ جو سرسنگ کر رہا ہے اس کا بھی کلیان ہوتا ہے اور جو سرسنگ سن رہے ہیں ساری سنگت جو سنتی ہے اس کا بھی کلیان ہوتا ہے تو کرنے والی تو ایک سنگت ہوتی ہے لیکن اس سنگت کے مارجم سے جتنے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں ان سبھی کو گروہ مہارات جی بلیس کرتے ہیں ان سبھی کا کلیان کرتے ہیں تو گروہ مہارات جی کے شریف چرنو میں ہر داس ہے کہ جو بھی اس ٹائنگ لائف سن رہے ہیں گروہ مہارات جی ان سبی کو بلیس کرے ان پر کرپا کرے اور جو نہیں بھی سن رہے ہیں گروہ مہارات جی کے شریف چرنو میں حرداس ہے کہ وہ سربتہ بھلا کرے سب پہ کرپا کرے سب پہ اپنی مہر کرے تو سنگر جی جب ہم گروہ مہارات جی کی پیزنس فیل کرتے ہیں اور جب ہم ان کے گنگان کرتے ہیں تو ہمیں ایک نشچی ہوتا ہے کہ گروہ مہارات جی ہر پل ہمارے ساتھ ہیں ہر پل وہ ہماری رکشہ کر رہے ہیں وہ ہمارے عنگ سنگ ہیں اسی سے ہی related میں آپ کو دو سسن شیئر کرتی ہوں کہ کیسے ہر سمیہ وہ ہماری رکشہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر سنگر کے ساتھ ہوتے ہیں بس انہیں دل سے دل سے پکارنے کی دیر ہے تب بھی گروہ مہارات جی نہ بھی پکار رہا ہوا ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب ہم پکارتے ہیں ہردے کی پکار جب پرماتما سنتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی پریزنس فیل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے آنسنگ ہیں تو میں اسی سے related سرسن شیئر کرتی ہوں کہ کیسے گروہ مہارات جی ہر پل ہر سنگت کے آنسنگ ہیں سنگت جی یہ 2015 کی بات ہے میرے ہزبین کی سرجری ہوئی تھی اور کوئی پرابلم تھا انہیں ہیلتی شیئر تھا ان کی سرجری ہوئی لیکن وہ سرجری سکسیسفل نہیں ہوئی 2015 میں پھر ایک سال ایسے ہی میڈیسنس پہ رہے لیکن ان کی پرابلم سالو نہیں ہوئی اور ہم نے ایک سال بار 2016 میں دوبارہ سرجری کروائی تھی لیکن دوبارہ سرجری ہوئی اس کے بعد بھی وہی پرابلم تھی تو تب تک گروہ مہارات جی نے ہمیں اپنے شیئر چرنوں کے ساتھ نہیں جوڑا تھا اور سنگت جی میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ گروہ مہارات جی نے ہمیں اپنے شیئر چرنوں کے ساتھ نہیں جوڑا تو ان کی کرپا نہیں برشتی ہم پر یا ان کی مہر نہیں ہوتی last season میں نے اسی گروپ میں شیئر کر رہا تھا اس میں میں نے پوری اپنی جرنی شیئر کری تھی اور یہاں میں پھر آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گی کہ 2008 میں میری بیٹی اور میرے ہس بین کا بہت ہی میزر ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب گروہ مہارات جی نے ہمیں اپنے چرنوں میں نہیں جوڑا تھا لیکن گروہ مہارات جی نے ہاتھ رکھ کر ان کی رکشہ کری تھی انہیں بلیس کر رہا تھا تو شکرانہ ہے گروہ مہارات جی کا بہت بہت شکرانہ ہے کہ ان دونوں کو انہوں نے نیا جیون بکشا تھا ایسے ہی 2015 میں جب ان کی سرجری ہوئی اور اس کے بعد جب 2016 میں بھی ان کی سرجری کامیاب نہیں ہوئی تو پھر ہم نے آیو ایڈیج بھی ٹریٹمنٹ لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کے بعد ہم بینگلور ہوگے ان دنوں میں ہم بینگلور سیٹلتے ہیں ہم بینگلور چلے گے اور 2018 میں میرے ہزبین ڈیڈی میں آتے ہیں چھوٹا بیٹا میرا گروہ گامہ میں ہے اور ان کو بڑے مندیر میں گروہ مہارات جی کے درشن کرنے کا سو بھاگے ملتا ہے وہ گروہ مہارات جی کا ہی بلاوا ہوتا ہے میں 2016 میں گروہ مہارات جی کے ساتھ جوڑی تھی اس جنم میں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہر جنم میں ہر جنم میں گروہ مہارات جی ہمارے ساتھ ہیں ہر جنم میں انہوں نے الگ الگ افتار لیا ہے رام افتار میں بھی گروہ مہارات جی تھے کرشن میں بھی اور شیف جی میں بھی اور سائی بابا میں ہر روپ میں گروہ مہارات جی نے ہر یوگ میں افتار لیا ہے اور پر یوگ میں مہاشیف کے روپ میں وہ افتار لیا ہے انہوں نے وہ تو ساکشات پادھرم پرمیشور ہیں پرمپتہ پرماتما ہیں وہ تو ساکشات اس کا یک میں انہوں نے افتار اس لئے لیا ہے کہ میں اس دھرہ دھام میں آ کر ساری سنگت کا پلیان کروں تو کب کس سمیں گروہ مہارات جی نے اپنے سنگت کو جوڑنا ہوتا ہے یہ سمیں تو ہمارے مہارات جی وہ کرر کرتے ہیں اس میں سنگت کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تو سنگت جی ایک سال تک بہت پرابلم رہی میرے ہزبن کو اس کے بعد 2018 میں وہ ڈیلی میں آئے اور گروہ مہارات جی نے انہیں اپنے دربار پر بلایا اور انہیں بہت اچھا لگا اور ٹوئنٹی ڈیس کے لیے اور ہی ٹری ویکس کے لیے وہ ڈیلی آئے تھے اور اس دوران ہی انہوں نے پہلے دو بار بڑے مندر میں ویزٹ کرا تو اتنا انہوں نے خوش ہوئے اپریشیٹ کرا اور مجھے بینگلور میں فون کرا کہ سیوہ دارس اتنی اچھی طرح ساری سنگت کو ہینڈل کر رہے ہیں اتنا پیس فولی ایٹماؤسفیر ہے حالانکہ جہاں پہ انڈیا ٹیمپل میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو اتنا رش ملتا ہے بڑا ہمارا ایسے نہیں کہنا چاہیے خیر گروہ جی ماف کریں بیڈ ایکسپیرینس ہے ہم ٹریپتی بالا جی گئے اور مدوری ٹیمپل میں بھی ہم جب گئے تو بہت رشتہ چار پانچ گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد بھی ہمیں دو منٹ کے لئے بھی انہوں نے آگے نہیں کھڑا ہونے دیا اور درشن بھی نہیں اچھے سے کر پائے تو جیسے گروہ مہارا جی کی مرجیوں اور سنگت جی وہ دو بار دے انہوں نے چائے پرشاد لیا لنگر پرشاد لیا اور گھر واپس آ رہے ہیں جب ان کی تیسری ویزیٹ تھے اور وہ لنگر پرشاد لے کے گھر واپس آ رہے تھے اور جب آپ بڑے مندر سے گاڑی مین روٹ پہ لاتے ہو تو کسی انکل نے کار کا ڈور نوک کرا اور میرے بیٹے نے اوپن کر دیا وہ انکل گاڑی میں بیٹھ دیا تو میرے بیٹے نے کہا انکل جی اس کو تھا کہ کئی لوگ یہ چھترپور میٹرو سٹیشن تک جاتے ہیں اور وہاں سے آگے میٹرو لے لیتے ہیں تو انہوں نے راستے میں انکل سے پوچھا کہ انکل آپ کو کہاں جانا ہے میں آپ کو کہاں اتار ہوں تو انہوں نے کہا یہاں ایک دورو جی کا سکول آتا ہے آپ مجھے وہاں ڈراب کر دینا انکل آپ بتا دینا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ سکول کہاں پر ہے تو گاڑی ڈرائب کر رہا تھا وہ تو کار میں اندھیرہ تھا تو جو انکل گاڑی میں بیٹھے انہوں نے میرے ہزبینڈ کو بولا کہ یہ لو آپ پرشاد لے لو تو میرے انکل نے دونوں ہاتھ ایسے پیچھے کر کے ان کو دیکھا لیکن لائٹ کی وجہ سے وہ کلیر ان کا فیس نہیں دیکھ پائے تو انہوں نے انکل نے دو پینڈنٹ جو برو جی کے سب روپ تھے وہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیئے دو ہی پینڈنٹ انہوں نے میرے بیٹے کو دیئے اور اس دن میرے بیٹے کا ایک فرینڈ بھی ساتھ میں گیا تھا اور وہ بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا دو پینڈنٹ انہوں نے اس کو بھی دیئے اور جب سکول آیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ گاڑی روپ دو اور وہ اس ٹائم اس گاڑی سے اتر گئے اور جیسے ہی وہ اترے اسی ٹائم میرے ہزبینڈ کو ایک دم کلک کرا تو انہوں نے مطلب بیٹ بھی نہیں کری گی تھی نو سیکنڈ انہوں نے مجھے بینڈلور میں فون کرا اور بتایا کہ آج تو ہمارے گاڑی میں گرو جی بیٹھے تھے میں نے کہا وہ کیسے تو انہوں نے مجھے پورا اپنا وہ انسیڈنٹ سنایا تو میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے گرو مہاراڑ جی بیٹھے ہوں گے ضرور بیٹھے ہوں گے لیکن کہتے ہیں نا گرو مہاراڑ جی خود ہی فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی روپ میں آکے آپ کو درشند دے سکتا ہوں پر یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں مایا کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور ہم تب ان کو پہچان نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں اپنی پریزنس ضرور ملک فیل کرواتے ہیں تو اس کے بعد سنگر جی 2018 کی بات ہے یہ 3 ویکس کے لیے آئے اور یہ ان کی 3rd ویزٹ تھی یہ گھر آگئے انہوں نے جو پینڈنٹ سفر روپ ملا تھا ان سب کی مجھے وہ پکچر کلک کر کے بھی مجھے وہاں پر بھیجی پینڈنٹ تھا جس کے دونوں طرف گرو مہاراڑ جی کا سفر روپ تھا اور وہ پینڈنٹ انہوں نے کافی دیر پہنا بھی تھا لیکن وہ روپ تھوڑا لوز ہوتا ہے اور کئی بار روپ کر جاتا تھا تو میں نے کہا چلو ہم اس کو جویلر کے پاس کسی دن جائیں گے تو ٹائٹ کر آ لیں گے لیکن گرو مہاراڑ جی نے شاید وہ موقع ہی نہیں دیا تو اس کے بعد سنگا جی وہ دین اور آج کا دین ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئی یہ گرو مہاراڑ جی کی کتپہ سے بلکل ٹھیک تھاک ہے جو پین ہوتا تھا یا ان کی میڈیسنس چل رہی تھی وہ بھی سب بند ہو گئے تو یہ ادھم صاف ہے کہ یہ گرو مہاراڑ جی کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تو ہم گرو مہاراڑ جی ہی وہاں ہم کار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ان کو بلیس کیا تھا اور یہ سچ میں گرو مہاراڑ جی کے علاوہ یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اچھے سے اچھے ہاؤسپیٹر میں ان کا پیشن ہوا ہے گرو گاما میں فارٹس ہاؤسپیٹر میں ہوا تھا اچھے سرجن ہے وہاں سب کچھ میڈیسنس بھی اچھی ہیں جب سب کچھ صحیح تھا تو پھر کیا محسن تھا کیا محسن تھا کہ گرو جی کی بلیسنگس نہیں تھے ہمارے پاس وہ ہی مائنس تھی ہمارے پاس نہیں تھی تو گرو مہاراڑ جی نے ان کو بلیس کیا ہے اور اتنی مہر کیا ہے کہ اب یہ بالکل ٹھیک تھاک ہیں اس کے لیے مہاراڑ جی کا لکھ لکھ واری شکرانہ ہے گرو مہاراڑ جی ایسے ہی سارے سنگتے اپنی مہر کریں اپنی مہر برساتے رہیں تو اس کے بعد اتنا کہتے ہیں نا گرو مہاراڑ جی اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ میں پریکٹیکل گرو ہوں میں کر کے دکھانا وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ یہ اپائے کرو تو تب ٹھیک ہو جاؤ گے آپ یہ اپائے کرو آپ ایسے ٹھیک ہو جاؤ گے نہیں وہ ہمیشہ کر کے دکھاتے ہیں کس لیے اس لیے کہ جو سنگت کا انتے وشواس ہے وہ دریڑ ہو جائے وہ پکا ہو جائے تو اس کے بعد تو کہتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوئے ان کو تو پہلے بھی وشواس تھا بہت وشواس ہے بہت مانتے ہیں یہ گرو جی کو اور اب تو نیچرلی جب بندہ ہیلپ ٹھیک ہو جاتی ہے تو گرو جی کی مہر اپنے آپ برستی ہے اور یہ تیرپ ہے سب سے بڑی تی گرو مہاراڑ جی ہمیں اپنی چرن شرن ملیتے ہیں تو اس کے بعد تو سنگت جی جیسے کہتے ہیں نا گرو نام کی دھونی لگ گئی ہر پل گرو جی گرو جی جیسے ایک ایک چھوٹا بی بی ہوتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ شروع شروع میں بولنا سیکھتا ہے تو وہ کیسے بولتا ہے کہ ممہ 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 ہر سمیں وہ ممہ 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 درتا ہے چاہے اس کو اپنی ممی سے کوئی کام ہے یا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ایسے ہی بولتا رہتا ہے مممہ 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 اور مممہ بھی کتنی خوش ہوتی ہے ایک دم وہ اپنے سینے سے اس کو لگا لیتی ہے اور یہ کھیل کھیل میں کتنا پیار کرتی ہے اور ایک دم اس کو اوپر اچھالتی ہے اچھالتی ہے اور وہ بچے کو اتنا فیت ہوتا ہے اتنا وشواس ہوتا ہے اسے کہ میری ماں مجھے کبھی بھی گرنے نہیں دے گی اتنا اس کو وشواس ہوتا ہے اور ماں بھی اس کو ایک دم کیچ کر لیتی ہے تو سنگر جی ہمیں بھی ایک دم ایسے ہی گروہ مہارات جی پہ پورا فیت کرنا ہے پورا وشواس کرنا ہے جب تک ہمارا وشواس پتکہ نہیں ہوگا اور اگر ہم ڈاوہ ڈول ہوتے رہیں گے تو گروہ جی کرپا برساتے رہیں گے لیکن ہم اس میں بھیگ نہیں پائیں گے پورا ہمیں فیت کرنا ہے تو وہی دن رات اڑھتے بیٹھتے جب گروہ نام کی دھوم لگ جاتی ہے تو ایک بار ایسے ہی میں گروہ مہارات جی سے تو ہر سنگر بات کرتی ہے جو بھی بات اپنے من کی ہوتی ہے وہ ہم گروہ مہارات جی سے ہی شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہی اب ہمارے سب کچھ ہیں پرندی کا پرماتما ہے ساکشات پادھرم پرمیشور ہے اور ہمیں کتنے سو بھاگے شالی ہیں اور ضرور ہمارا پچھلے جنم کا کچھ یہ شکرم ہوگا کہ گروہ جی نے ہمیں اپنے انانتم 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 کوٹی شکرانہ ہے کہ گروہ مہارات جی ایسے ہی ہمیں اپنے شری چرنوں میں لگاتے رہے ہیں اور جب اس بچے کو اتنا فیت ہوتا ہے تو وہ بچہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے سمبھال سکتی ہے ایسے ہی ایک بار جب ہم مہارات جی سے بات کر رہے تھے تو میں نے ایسے ہی مہارات جی سے کہا گروہ مہارات ساری سنگت آپ کو اتنا یاد کرتی ہاتھ ہیں گروہ جی گروہ جی گروہ جی گروہ جی آپ ہر بات کے لئے جو بھی ہمارے من میں پروشن ہے ہم گروہ مہارات سے شیئر کرتے ہیں تمہیں گروہ مہارات جی آپ تو تنگا آ جاتی ہوگے تھک جاتی ہوگے سنگت کی بات سن چن کے تو مہارات جی بتا ہے کیا ہوتا کر رہتے ہیں مہارات جی بتا ہے بلکل بھی نہیں اچھا تم مجھے یاد کرتے ہو تو بتاؤ کہ یاد کا الٹا کیا ہوتا ہے کارتے ہیں تو جب سنگت ساری جب گروہ مہارات جی کو یاد کی ہیں تو گروہ مہارات جی ان پر دیا کرتے ہیں ان پر کرپا کرتے ہیں ان پر اپنی مہے برسا آپ یہ کبھئی بڑی بات ہے تو ایسے جیسے بچے کو اپنی ماں پر بشواس ہے سنگТ ہمیں کچھ بھی ہمیں بس گروہ مہارات جی کے ہاتھوں میں سوپ دینی ہے اور جب ہم سوپ دیتے ہیں نا تو ہم اتنے مشچنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے گروہ مہارات جی ہمارے جیون کا جو گھوڑا ہے نا وہ بلکل سیدھا ہانکیں گے کبھی اس میں گڑھ بڑھ نہیں ہوگی کبھی بھی اس میں اتار چراب نہیں ہائیں گے لیفٹ فرائٹ سب وہی دیکھتے چلیں گے بس ہمیں صرف یہ وشواس رکھنا ہے کہ گروہ مہارات جی میرے ساتھ ہیں ہمارا کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا جس دن ہمیں یہ دریل نشچے ہو گیا کہ گروہ مہارات جی کبھی بھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے سنگر جی ہمارا جیون اتنا سوہیلا ہو جاتا ہے اتنا آسان ہو جاتا ہے اور جیون کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے جیون جو ہے ایک ہمارے جیون میں بہار آ جاتی ہے اور وہ ایک پھول کی طرح ٹھل جاتا ہے مہگنے لگتا ہے میرے گروہ مہارات جی کی خشبو سے اور ہمارے روم روم میں گروہ مہارات سماتے ہیں روم روم پرفولیت ہو جاتا ہے کہ گروہ مہارات جی میرے سنگ ہے گروہ مہارات جی میرے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی کسی کا بھی انہیت ہونے ہی نہیں دیں گے تو اس کے لیے گروہ مہارات جی سے لکھ لکھ شکران ہے تو ایک اور اسے ریلیٹیف سنگر میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ last year سنگر جی میرے بیٹے کی میریز تھی اور جیسے ہی مطلب ڈہلی میں میرا بیٹا رہتا ہے اور لڑکا لڑکی میں بیچھرے کو دیکھا اور ان دونوں نے اوکے کر دی تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ایک پیرنٹس پیرنٹس اپنی کیسویل میٹنگ کر لیتے ہیں تو لڑکی والے پنجاب میں رہتے تھے تو ہم خود پنجاب میں گئے شادی سے پہلے اور جب ہم جا رہے تھے تو ہم کا فون آیا تھا میرے بیٹے کو یہ نولیج تھی انہوں نے کہا کہ سیرسہ کے آگے سیمن آرز کی جرنی تھی اور ہمیں بٹھنڈا جانا تھا تو دو گھنٹے پہلے ہی سیرسہ ہے اور انہوں نے کہا جی پی ایس میں آپ کو ایک روڈ دکھائیں گے لیکن آپ نے اس روڈ پہ نہیں جانا ہے آپ بلکل سیدھا ہائیوے پہ ہی آنا تو ہم نے ان کو بولا ٹھیک ہے لیکن دیکھو جو گروہ مہارا جی نے نظارے دکھانے ہوتے ہیں تو جو گروہ مہارا جی کو کرنا ہوتا وہ کرتے ہیں تو جب ہم جا رہے تھے تو سنگا جی میرے بیٹے نے جی پی ایس کے اکارڈنگ وہ ٹرن لے لیا اور وہ لٹرلی ایک گاؤں تھا ایک چھوٹی سی پک ڈنڈی تھی نہ کچھی نہ پکی اور اس پہ ہماری گاڑی جا رہی تھی تو میرے ہزبین نے بولا بھی تھا کہ بیٹا اس کو بیک کر لو بیک کر لو لیکن وہ کہتا ہے نہیں پاپا یہ آرہ گھنٹہ ہمیں اور بھی جلدی پہنچا رہیں گے تو ہم اسی راستے سے چلتے ہیں تو ہم چلتے گے چلتے گے لیکن یہ تھا کہ اگر ہماری گاڑی جا رہی ہے اور سامنے سے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہوتی نا تو وہ گاڑی ٹروس نہیں کر سکتی تھی آپس میں یا تو آپ کو تھوڑا ٹان لے کے خیتوں میں ہی اترنا پڑتا اور کیسے بھی ہنڈل کرتے ہیں پر ہمیں پورے راستے میں کوئی بھی کوئی بھی ہمیں وائیکل نہیں دکھائی دیا بس خیتوں میں وہ تھا ایک دو ٹریکٹر تھے اور آدھے گھنٹے کی جرنی میں جو ہم نے وہ سٹریچ لیا اس میں آٹھ دس بھی مشکل سے گھر نہیں تھے تو ہم سیدھا جا رہے تھے جا رہے تھے اور بلکل بلکل نیرو روڈ تھی روڈ بھی نہیں کہہ سکتے پگننڈی کہہ لو کچھی پکی ایسے ہی تھی اور جب ہم سیدھا سٹیٹ جا رہے تھے تو ہمارے رائٹ سائٹ سے سانگر جی ایک اتنا بڑا ٹرک فل لوڈیڈ ہوتا ہے اور وہ آگے سے کراس کرتا ہے ہمارے آگے سے اور ایک دم سب کی چیت نکل جاتی ہے کیونکہ وہ ڈسٹینس ایک ہاتھ جتنا بھی نہیں تھا سانگر جی ایک ہاتھ جتنا بھی نہیں تھا جتنی میری فیر فنگر ہے نا بس اس کار اور ٹرک کے بیچ میں اتنا ہی ڈسٹینس تھا اور بس گروہ مہاراجی کی کرپہ تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کچھ نہیں ہوا انہوں نے اتنی مہر کری کہ ہم تینوں کو بچائے ہی نہیں ہم تینوں کو میرے بیٹے کو مجھے اور میرے ہسمن کو نیا جیون دان دیا اس کے لئے گروہ مہاراجی کا لکھ لکھ واری شکران ہے انمت کوٹی شکران ہے اور مجھے ابھی تک یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کار اور ٹرک کے بیچ میں گروہ مہاراجی سیم ہی بھی راجمان ہوئے تھے وہ خود بھی آ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اس ایکسیڈنٹ سے ہمیں بچا لیا تھا تو اس کے لئے بہت بہت شکران ہے میرے گروہ مہاراجی کا کہ کیسے وہ ہم سب کی رکشہ کرتے ہیں کیسے وہ ہم سب پہ نہر کرتے ہیں اس کا تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اور اس کے لئے اگر کچھ ہو جاتا سنگت جی وہاں نیٹ ورک کی پرابلم تھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے لیکن دیکھو گروہ جی نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے بھی رہتے ہیں اور اس لئے کہ سنگت کا وشواس اور دریڑ ہو جائے اور پکا ہو جائے کہ گروہ مہاراجی دیکھو ہمارے کیسی رکشہ کرتے ہیں تو اس کے لئے اتنا شکران ہے کہ انہوں نے ہم سب کو جیون تان دیا ہے اور آج ہم سب گروہ مہاراجی کی شرن میں ہے اور کیسے گروہ مہاراجی ہمیں اپنے رنگ میں رنگتے جاتے ہیں ہمیں اپنے پریم کے بندن میں بانگتے جاتے ہیں اس کا ہمیں حساس ہی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بات میں گروہ مہاراجی کی آگیا سے ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گی سنگت جی کہ میں نے گروہ مہاراجی کی جو چولے کے ٹائم کی سنگت تھی میں نے بہت لوگوں سے یہ سنا ہے ست سنگت میں سنا ہے اکی گروہ مہاراجی 90 پرسنٹ کشت جو تھے وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے ہر سنگت کے 90 پرسنٹ کشت اپنے اوپر لے لیتے تھے اور صرف 10 پرسنٹ جو کشت ہیں وہ سنگت کو بھوڑنے پڑتے تھے وہ بھی گروہ مہاراجی مہر کرتے تھے اور ان سے کٹوا لیتے تھے تو ایک سنگت کا میں س Perhapsam سن گئی تھی تو انہوں نے کہا جب گروہ مہاراجی اپنے اوپر کشت لیتے تھے تو وہ بہت پین میں ہوتے تھے انہیں بہت پیڑا ہوتی تھی بہت پیڑا ہوتی تھی کیونکہ جب پرماتما بھی افتار میں آتے ہیں اور وہ شریر دھارن کرتے ہیں تو ان کو وہ سارے شریر کے جو بھوگ ہوتے ہیں وہ بھوگنے پڑتے ہیں تو گروہ مہارات جی کو بہت پین ہوتی تھی تو وہ سنگت بتا رہے تھے کہ ایمپائر سٹیٹ کی بات ہے گروہ مہارات جی دیسے شام کو سنگت کرتے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ضرور انہوں نے ساری ان کی چینج کروائی چولہ چینج کروائیا اور جب گروہ مہارات جی اپنے سیحاسن پر بھی راجمان ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک تھے ان کا اورہ ہی اور تھا اتنی اس میں پوزیٹیویٹی تھی تو سنگت جی اتنی بار گروہ مہارات جی کو بلٹ کی بھی وامیٹنگ سنوئی ہے اور سنگت جی میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہی وینتی کرتی ہوں سب سے سب سے میری یہ پلاتنا ہے کہ کوئی سنگت یہ نہ کہے کہ گروہ مہارات جی مجھے ٹھیک کر دو گروہ مہارات جی مجھے ٹھیک کر دو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمارا کشت اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہمیشہ آپ ان کے شریچرنوں میں یہی ہر داس کرو کہ گروہ مہارات جی آپ ہمارے انگ سنگ ہو آپ ہمارے انگ سنگ رہنا آپ کا ہاتھ ہمارے سید پر رہے آپ کا ہاتھ اور آپ کا ساتھ جب ہمارے سید پر رہے گا تو کوئی ہمارا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا تو کبھی بھی کبھی بھی مہارات جی کو یہ مت پہو کہ آپ ہمارے کشت جو ہے وہ دور کر دو جب گروہ مہارات جی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے آگے یہ ہی ہر داس کرو کہ گروہ مہارات جی آپ چاہے ہم سے کوئی سیوا لے لو چاہے آپ ہمارے سے کوئی سیوا لے لو ہمارے کے کرم کٹوا دو ہمیشہ کسی طرح بھی سمرن کروا دو ستسنگ کروا دو لیکن پلیس آپ ہمارے ساتھ رو جب آپ ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہر کشت کاٹ لیں گے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو گروہ مہارات جی کی بہت مہر ہے بہت مہر ہے کہ گروہ مہارات جی نے ہمیں اپنے شریف چڑھنوں میں جگہ دی ہوئی ہے اور جب ہم گروہ مہارات جی کے رو بھرو ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی ہر دات کرو کہ گروہ مہارات جی سربدہ بھلا کرو ساری سنگت کا بھلا کرو سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دو اور سنگت جی اور ایک اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل بڑے مندر میں لائف سستن چل رہا ہے وہ آپ کوشش کریں آپ ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں کیونکہ جو بڑا مندر ہے اس میں گروہ مہارات جی سیوم ہر سمیہ وی راجمان ہوتے ہیں اور وہ ساکشات شیو لوگ ہے ساکشات شیو لوگ ہے اور کیا سنگت جی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ وی راجمان ہوتے ہیں تو یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ گروہ جی اپنی سنگت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ نہیں پہنچتے تو میرے کو بڑا برا لگتا ہے جب میں ڈیلی دیکھتی ہوں اور اتنی گروہ جی کی مہر ہے یہ جب تک ان کی مہر اور کرپا نہیں ہوگی کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں جور سکتا اور آپ لائف مندر جاپ میں ضرور حصہ لیں کیونکہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے دیکھو آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اگزامپل آپ نے اپنی ڈریس خریدنی ہے تو آپ اس شاپ پہ جاؤ گے جویلری خریدنی ہے تو آپ اس شاپ پہ جاؤ گے گروہ سری خریدنی ہے تو آپ سٹور میں جاؤ گے ایسے ہی جب آپ کو گروہ جی کی مہر اور کرپا کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بڑے مندر ضرور ان کا لائف منتر جب دیکھیں میں اپنے انبھاو سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں اتنی بلیسنگز ہیں اتنی بلیسنگز ہیں کہ کونٹی نیوز بڑے مندر سے گروہ مہراجی کی بلیسنگز فلو ہو رہی ہیں جیسے دیکھو ایک ندی کا کام بہنا ہے اور ہوا کا کام چلنا ہے وہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتی اگر ہوا رکھ جائے تو یہ سنساری ختم ہو جگا اس پرکار بڑے مندر میں گروہ مہراجی کی جو بلیسنگز ہیں وہ کونٹی نیوز فلو ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اس کے لئے ہمارا ہمارا بھی یہ فرض پڑھتا ہے کہ جب ہم ان کے درباد میں جائیں اور ان کے روح بھروح ہوں تو ہم اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں اور گروہ مہراجی ضرور سنتے ہیں ضرور سنتے ہیں وہ ہی نہیں سکتا کہ کسی کی وہ حرداث قبول نہ ہو یہ ایک ایسا در ہے جہاں ہر سنگت کی حرداث قبول ہوتی ہے جہاں ہر سنگت کی فریاد سنی جاتی ہے تو سب سے ہاتھ جوڑ کر میرا انہرود ہے کہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ جب بھی میں لائیو بندر جاب دیکھتی ہوں تو بہت کم سنگت جڑی ہوتی ہے اور پورے ورڈ میں آپ دیکھئے کہ گروہ مہراجی کی کتنی سنگت ہے کتنی سنگت ڈے بائے ڈے جڑی جا رہی ہے جڑی جا رہی ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ گروہ مہراجی ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہم گروہ مہراجی کے شریح چڑنوں میں بیٹھیں تو ضرور دیکھو گروہ مہراجی کا لائیو منترجہ بڑا مندر کھل گیا ہے بہت اچھی بات ہے دو دن کھلا ہے لیکن یہاں تو آپ کو اتنا سنہیرہ افسر مل رہا ہے کہ آپ گروہ مہراجی کے روح بروح ہو سکتے ہو اور ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو اور جب بھی ان کے شریح چڑنوں میں بیٹھو پس رب سے رب کوئی مانگ لے جب آپ رب سے رب کو مانگ لوگے پھر اور مانگنے کے لیے رہے گئی کیا پھر ہمیں یہ سنگا جی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رب ساکشات انہوں نے ہمیں اپنے شریح چڑنوں میں جگہ دے دی ہے اور جو ہم کہتے ہیں گروہ مہراجی ہم سمرپن کرتے ہیں یا ہمارے اندر پریم کا بھاوے یا شردہ کا بھاوے نہیں صرف ہم وربلی کہتے ہیں وہ بھی گروہ مہراجی کی قرپہ ہوتی ہے ان کی مہر ہوتی ہے کہ وہ ہی ہمارے من میں یہ سارے بھاو جاگریت کرتے ہیں تو گروہ مہراجی کا لکھ لکھ شکران ہے لکھ لکھ شکران ہے تو جب ہم اسی ریچرنوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم سے یہی حرداس ہوتی ہے کہ تجھے پا لینے کے بعد اور کیا مانگوں میں اس خدا سے اب تو یہ ہاتھ بھی نہیں ہوتے تیری بندگی کے لیے تو یہ ہی ہے کہ جب ہم گروہ مہارات جی کے شریف چرنوں میں آ جاتے ہیں تو اتنی مہر کرتے ہیں گروہ مہارات جی اتنی مہر کرتے ہیں اور ہماری زندگی اتنی آسان کر دیتے ہیں کہ یہ وہ ہی جان سکتا ہے جو گروہ مہارات جی کے ساتھ جوڑا ہے ابھی ریسنٹلی چھوٹا سا ستسنگ ہے بہت کیور سا ستسنگ ہے ستسنگ ہی کہہ لو ہم کہتے ہیں کسی سنگت کو کہتے ہیں کہ اپنے ستسنگ شیئر کرو اور گروہ مہارات جی کہ کوئی بھی ستسنگ شیئر کرو تو کبھی بھی سنگر جی یہ نہیں کہنا چاہے کہ ہمارے پاس کوئی ستسنگ نہیں ہے جب گروہ مہارات جی آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جب آپ کو آپ ساکشات پارم 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 پرمیشور کے ساتھ پرماتما کے ساتھ جھو جاتے ہو اور جب ستکا سنگ کر لیتے ہو تو آپ کے جیون کا ہر مومنٹ ہر پل ہر شن ستسنگ بن جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی پل ہو چاہے آپ گروہ جی کو بھوگ لگا رہے ہو چاہے گروہ جی کو ہرداس کر رہے ہو جل پرشاہد آفر کر رہے ہو یا ان کی جو جل آ رہے ہو ہر پل ہر شن ہمارے زندگی کا ستسنگ بن جاتا ہے اتنی روحانیت آ جاتی ہے ہماری زندگی کی تو ایک چھوٹا سا ستسنگ ہے کچھ ٹائم پہلے کا تو جیسے صبح ہم گروہ مہارا جی کو مطلب جب ہم جو جل آتے ہیں یا پریے کرتے ہیں ہرداس کرتے ہیں تو میرے مند میں ایسے ہی آیا میں نے کہا گروہ مہارا جی آپ نے بڑے مندر کا میں دیکھتی تھی میں نے کہا گروہ مہارا جی آپ نے ہر طرح کے واسر پہن لیا ریڈ بھی پنک بھی بلیو وائٹ سب کچھ پہن لیا موسیلی کلرز پہن لیا آج کون سا پہن ہوں گے تو میں نے کہا گرین پھر اپنے آپی ایسے میرے مند میں آتا ہے کہ گرین کیوں گرین تو لیڈیز کا کلر ہے مہارا جی تھوڑی یہ کلر پہنے گے پھر تیلی پہتے سے بات ہو رہی ہوتی ہے میں گھتی ہوں گروہ مہارا جی تو پرماتما ہی ہے ان کے لیے کون سا لیڈیز اور جینٹ تو ہر کلر پہن سکتے ہیں اور جب میں رات کو یہ صبح مورنی کی بات ہے 8 o clock کی جب ان گروہ مہارا جی کی پوزہ کر رہے ہوتے ہیں جو جلاتے ہیں ان کے چرن سپرش کرتے ہیں ان کے چرن دھوتی ہے چندن کٹکہ لگاتے ہیں تو ٹیلی پہتی کے طرح بہت بات ہوتی ہے ہر سنگت کی ہوتی ہے تو میں نے کہا آج کون سا چولا پہنو گے گروہ مہارا جی گرین پھر میں آپ پہ گاتی ہوں نہیں 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 گرین چولا تو نہیں وہ تو لیڈیز کا رنگ ہے تو گروہ مہارا جی تو پرماتما ہے اور ہر ایک کی بات سنتے ہیں ہر ایک کی سنگت جی جب میں سات بجے لائن منتر جاب دیکھتی ہوں تو فرس ٹائم میں نے دیکھا کہ گروہ مہارا جی کا گرین چولا انہوں نے گرین چولا ڈالا تھا اور گرین چولا نے مجھے درشن دیا مطلب صرف ہماری سوچنے کی دیر ہوتی ہے صرف مند میں بھاو آتا ہی ہے اور گروہ مہارا جی اس کو کیسے پورا کرتے ہیں اس کے لئے گروہ مہارا جی کا لکھ لکھ وارے شکران ہے لکھ لکھ وارے شکران ہے گروہ مہارا جی پوری سنگت پہ مہر کریں سب کو اپنے شریف چڑھنوں میں لگائی رکھیں سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیں اور ہر کسی کو جیسا یہ حالات چل رہے ہیں اور سب کو سب کو سرکشیت رکھیں اپنے منے گھروں میں سرکشیت رکھیں سب پہ کرپا کریں مہر کریں سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیں بس گروہ مہارا جی کے چڑھنوں میں ساری سنگت کی طرف سے ہر داس ہے کہ گروہ مہارا جی اپنے نام کی دات بخشو اور کچھ نے چاہیے آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے جیسے گروہ مہارا جی کی مہیمہ اپرمپار ہے اس طرح گروہ مہارا جی کی مہر اور بلیسنگز بھی ہر سنگت کے پاس اپرمپار ہیں بہت بلیسنگز برساتے ہیں گروہ مہارا جی تو مرگ مہارا جی سب کو بلیس کریں سب کو اپنے شریف چڑھنوں میں لگائیں اور سنگت جی میں پھر ہر داس کروں گی کیوں آپ لائی منتر جا آپ ضرور دیکھئے ضرور دیکھئے بہت بلیسنگز ہیں اس میں اور ساکشار گروہ مہارا جی وہاں پہ ویراج مان ہے وہ تو ہر جگہ ویراج مان ہے ہر جگہ ہر پل وہ ہمارے ساتھ ہیں شب جو ہے بڑا ورڈ صرف ہمارے بڑے مندیر کے ساتھ ہی جھوڑا ہوا ہے آپ سب ضرور دیکھیں تو اتنی مہر اور اتنی کرپہ ہے تو لاسٹ میں میں یہی ایک لائن ان کی اتنی رحمتیں بھرس رہی ہیں تو بلکل بھی نہیں گانا آتا لیکن ایک لائن یہی گنگنا کہ میں اپنا سرسنگ یہی پہ ختم کرتی ہوں کی پائیا تیرے در تو میں رحمتہ ہزارا تیرے در تو میں رحمتہ ہزارا شکر گزارا تیرا شکر گزارا شکر گزارا تیرا شکر گزارا شکر گزارا تیرا شکر گزارا پایاں تیرے درتوں میں رحمتہ ہزاراں جائے گروہ جی یہ تو جب ان کی رحمتیں ہم رسیب کرتے ہیں ہمیں جب ملتے ہیں تو ایک کہتے ہیں نا کہ ہم وہ سوتا ہی ایک آرٹومیٹیکل ہی وہ بھاگ ہمارے مند میں جاگریت ہوتا ہے اور گروہ جی کھیلواتے ہیں تو جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی we love you گروہ جی سنگر جی آپ سب کا thank you so much کہ آپ نے یہاں آکے live سرسنگ سنا اس کے لئے بہت بہت شکرانہ اور سنگر جی دو منٹ کے لئے میری granddaugر ہے 7 years کی وہ بھی آپ کو دو منٹ کے لئے اپنا سرسنگ شیئر کرے گی تو پلیس آپ اس کا بھی سرسنگ شیئر کریں سنیں جا گروہ جی شکرانہ گروہ جی گروہ جی we love you گروہ جی اور ہم کو پتھا کہ آپ بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے مالک ہے شکرانہ گروہ جی بہت 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 بہ جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی we love you گروہ جی thank you گروہ جی thank you